السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ حمد و سناء اللہ جل جلاله واسطے درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن عادا میرے توڑے پیرو برشد رہبر و رہنما حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآصحابہ وسلم واسطے معززین کرام قرآن پاک دا خلاصہ آج نماز ترابی تو بعد نہیں ہوئے گا ان روٹین بن گئی ہے انشاءاللہ ہر روز تقریباً فجردی نماز تو بعد تھوڑے جی منٹ ایک سفاردہ خلاصہ بیان ہویا کرے گا آج چھہمہ چھٹا سفارہ شروع ہو چکے ہیں اللہ سونے نے ارشاد فرمایا لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَعَبِ السُّوئِ مِنَ الْقَوْلِ فرمایا بُلَند عبادنال کسے برائی نو نشر کرنا جائز نہیں مختصر جا خلاصاتاً باتیں ہیں کہ اگر کسے اندر کوئی برائی موجود ہوئے کیوں جی برائی موجود ہوئے تے انویں نشر کرنا جائز نہیں لوگ آن دے سامنے ہوتی انسلٹ کرنا جائز نہیں اللہ من ظلم مگر جڑا مظلوم ہے مظلوم اپنی آواز نو بلند کر سگدائے مظلوم ہوتی ہوتے ظالم دے ظلم نو بتلا سگدائے کیوں اس واسطے کہ اس ظلم تو باز آ جائے شاید لوگ سمجھانو نو ظلم تو باز آ جائے اس واسطے بتلا سگدائے نا جناب ابود عبود شریف اندر حدیث ہی موجود ہے میرے عورتوں عدے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اندر سند سی اللہ دے فضل نال میرے نبی دی خدمت اندر ایک بندہ کے عرض کردائے اپنے پڑوسی دی شکایت کردائے کہندہ پیارے معبوب بڑا گی میں انہوں نے ستایا ہے بڑا پریشان کیتا ہے میرا جینہ حرام کر چھڑے آئے اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں سمجھانا چاہیدائے انہوں سمجھایا گیا مگر باز نہ آیا جو دو دو تین چار ویری شکایت لگانے والا اپنے پڑوسی دی شکایت لگاندائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارشوالے ہون اجازت دیتی ہے دینو کہ اپنا سامان گھردہ اٹھا کے باہر دروازے تو رکھ لے اللہ اکبر جو گدرے گا انہوں بجا بتلائے گا جناب انہیں اسے ترائی کیتا جڑا بھی گدردائے انہوں بجا بتلاندائے کہ میرے پڑوسی میں انہوں بڑا تانکیتا ہے بلاخر اتنا پڑوسی پریشان اور شرمندہ خویا آکے او دیکھو لو معافی مانگ دائے سامان اندر رکھن دی گزارش کردہ سبحان اللہ یعنی اللہ من ظلم فرمایا مگر او بندہ کہ جدت ظلم کیتا جائے اپنی آواز نو بلند آباد نال یعنی اپنی آواز اٹھا سکدائے اسے ترائے چل کر کے اللہ کریم نے فرمایا کہ اے لوگ نے جڑے جنا دے جنا جڑے یہودی نے یہودیاں نے بڑے بڑے پاپ کمائے بڑے ظالم کی سمدھے لوگ فرمایا وَبِ کُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا اور انہ دے کفر انہ دے کفر دی بجا کر کے انہ دے بولے شان انہ دے آکھنا اے سی کہ حضرت مریم علیہ السلام تے بہتان لگا چھڑیا اللہ اکبر اللہ اللہ اے یوسف نجار نامی بندے دے بمبارے دے اندر کہ حضرت مریم علیہ السلام تے نال ادنہ نے بہتان لگا چھڑیا اللہ اکبر اللہ لیکن اجے تک بھی لوگیں جتے محققین موجود نے علاقہ اللہ نے صفائیاں بیان فرما دیتیا حضرت مریم علیہ السلام دیا پاکیزگیاں عرش والے بیان فرما دیتیا بعض محققین اجے تک اس بات تے جناب ہی سرار کر دے پہنے دلیلہ دے دے پہنے لیکن نانا نانا میرے ویر اللہ کریم دی بات سچی تے پک گئے نا اللہ نے فرمایا اے وہ یہودی ہیں جدے نے وقول ہم اننا قتلنا المسیح عیس ابنا مریم رسول اللہ انہ نے اے بھی گالا کیے اسی قتل کی تا حضرت عیسی بن مریم اللہ کیندہ وما قتلوہ وما طلبوہ ولکن شبیحالا ہم نہ تے قتل ہوئے حضرت عیسی علیہ السلام اللہ کے اندر قتل نہیں ہوئے اور نہ ہیو نہ نسولی تے لٹکایا گیا ہے دیکھو اللہ دیا رہا ہے اللہ نے فرمایا لیکن لیکن تشبیح دے دیتی گئی شبیح دے دیتی گئی یعنی تفسیر والا لکھا جدو در تیس سال سلام نو اس بات دا علم ہوئیا اے میں نسولی تے لٹکان واز تے قتل کرن دے در پہ ہو گئے نے ساشاں تیار ہو گئیاں انہ نے اللہ دے حکم دے مطابق اپنے بارہ یا ستارہ بندے مسلمان ہوئے نال اللہ اکبر حضرت تیس سال اسلام دے نال بارہ یا ستارہ انہ دے ہواری انہ انہوں منن والے جناب انہوں اکٹھیاں کیتا اور نالا کیا تو ہڑے چو کوئی ایک ہو جاں گئے انہوں میری شبیح دیتی جائے میری شکل انہوں دے دیتی جائے جناب انہوں میری جگہ تے جان قربان کر دے وے قتل ہو جائے ایک نوجوان تیار ہویا اللہ کریم نے شبیح دے تے ڈال چھڑی کے جو اللہ کریم نے فرمایا شبیح دے دیتی گئی اور جناب حضرت عیسی علیہ السلام اللہ نے آسمان ناتے اٹھا لیا لیکن انہوں نے اندر اختلاف پیدا ہو گیا کوئی کہندے نے جناب یہ جو ہویا ہے جو کوئی کہندے نے نہیں اسی قتل کر دیتا ہے حضرت عیسی علیہ السلام آپ پس اندر اختلاف کر دے ایک گروہ کہندے نہیں نہیں آسمان ناتے طرف جان دیا حضرت عیسی علیہ السلام نو میں آپ بکھے آئے یہ تے ہوری کو بندہ لگ دے جنہوں اسی سوڑی تے لٹکا دیتا گیا ہے اللہ نے اے ساریاں باتاں بیان فرمایا نالا کیا اللہ فرما دینے وَإِنَّ الَّذِينَ اختلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍ مِّن فرمایا اے اُنہ دیاں اللہ نے اختلاف کر دینے اے جناب شاک کر دینے شاک شبو دی گنجائل جناب باتاں کر دینے شاکوالیاں فرمایا مَا لَخُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ الْإِلَّةِ بَعَدَّن فرمایا اے اُنہ دیاں اپنے گمان دیاں اللہ نے گمان دی پیروی کر دینے علم تو بغیر باتاں کر دینے وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينَا کمال بات کی تھی اللہ فرما دینے نئی نئی اے گل جقین پختہ باتیں یقین کر لو یقینی باتیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو قتل نہیں کیتا گیا بلکہ اللہ کریم نے وضعت فرما چھڑی فرمایا بارو رفاہ اللہ ہوئی لئی بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اسی اللہ کریم نے اپنی طرف اٹھا لیا اسے یعنی رو بمائے جسم دیکھ کیوں جی اسے زندگی دنیاوی زندگی دے نال اللہ کریم نے آسمانہ پار لے گیا اپنی طرف اٹھا لیا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اللہ حکمتہ والا ہے اور اینج کرنے تے خالب بھی ہے قدرت بھی رکھ دائے اور اللہ کریم نے اسے طریقے نال اسے آج دے خلاصے سے چھٹے سپارے دے اللہ کریم نے سورت دے آخر تے وراست دے مسائل بیان فرمائے اور جناب ادی ادی تفسیر خود جا کر کے نہ یاد دی جناب تلاش کر سکتے خود پڑھو تاکہ مطالع دا شوق ہوئے بڑی لمبی چوڑی بات ہے لمبی چوڑی بحث ہے اگر میں چھیڑ دیتی تھی ٹائم زیادہ لگ جائے گا میں اپنے ٹارگرٹ نہیں پہنچ سکاں گا اگر اللہ کریم نے فرمایا سورہ المائے دادی اللہ اللہ فرما دے وماؤہ اللہ لی بھی غیر اللہ بھی اللہ کریم نے فرمایا جس چیز دے اللہ دا نہ لیا جاوے یعنی غیر اللہ دے نہ لے کے زباہ ہو جانے والی چیز جا جس چیز دے ہوتے غیر اللہ دا نام لیا جاوے اوہ حرام ہو جائے گی سبحان اللہ میرے پیارے ویر اللہ کریم نے اس مسئلے نوازے کر کر بیان فرمایا اگر اللہ نے جناب وضو مکمل طورت وضو دا طریقہ تیمم دا طریقہ اللہ کریم نے بیان فرمایا عیدِ باد مالک الملک نے ایک اور مسئلہ جو کھول کر کے بیان فرمایا ہے اللہ فرما دنے قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین اللہ فرما دنے ہسی میں تو آٹے کول ضرور بے ضرور یقین آ گیا ہے اللہ دی طرف و نور اوہ نور کیے و کتاب مبین یعنی کتاب مبین آجڑی باؤ ہے نا باؤ آتفانی باؤ تفسیری آئے باؤ تفسیری آئے یعنی اوہ کیڑا نور کیے اوہ نور نور حدایت اللہ دی کتاب کتاب نویوں دی وزات کر دیتی گئی نور کیڑایا اللہ دی طرف و کتاب مبین اور ایک کتاب مبین اللہ دی طرف و نور آجڑی ہے ان دو ایتاں اور اگے نال تتمہ دیتا اور تی آخرتے سبارے دی آخرتے بیان ہوئے گی بعد فرمایا اہل کتاب قد جاکم رسولنا یبین لکم علا پترات من الرسول ان تقول ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فرمایا اہل کتاب تُسی سن لو کان کھول کر کے کل جناب تُس آگ دے پھر ساڑے کول کوئی بشیر نہیں آیا ساڑے کول کوئی نذیر نہیں آیا خوش خبریاں سنان والا سنو ڈران والا کوئی نے جے آیا اللہ فرماتے نے اللہ کہہ رہے نے قد جاکم رسولنا یبین لکم علا فترات من الرسول یعنی بڑی مدد دے بعد کافی وقفے دے بعد فترہ فترہ ہم دے کنے سال یعنی یہ نبیان نبی آ رہے چاہن تے نبیان دیا نبیان دیا مدرکی ہو اسی کافی سالہ بعد پانچ سو ستر سال گزر گئے باز نے لکھے چھے سو سال گزر گئے اللہ کریم نے نبیان دے امام ختم رسول پیغمبر نو رسول بنا کر کے گلے آ اللہ فرمایا جو بازے تہورتے تو آڑے کو رسول آگے آئے اللہ کریم نے فرمایا کل نو تو آڑے اتراز ختم ہو جان گئے اجناک دے پھر نا ساڑے گول کوئی نہیں آیا سانو حدہ دینے والا برائیہ تو روکن والا اللہ فرما دے فقد جا اکم بشیر والذیر فرمایا تو آڑے کو البشیر بھی آ گیا جنہ دیا خوش خبریاں دین والا جہنم دیا اب تو درانے والا آ گیا جے میں کیا یا آلال کتاب دیاں دو آئے تھا اگلی اعتاگی یا آلال کتاب بِلَا تَغْلُو فِي دِینِكُمْ غیغ الحق اللہ کریم نے فرمایا اہلِ کتاب اللہ دے دین اندر غلوب نہ کرو نہ حق دین اندر غلوب نہ کرو بتھاؤ چڑھاؤنا یہ بہت زیادہ ہے جی مسئلے برباد ہو گئے بہت زیادہ لوگ بتباہ اور برباد ہو گئے انہ نے دین اندر غلوب کی تائے یعنی اللہ دے نبیانو جنو جو مندہ سی آج کالو یہ ہوئی ہے نا جنہ جیدہ کاجدنال جنو عقیدت اندیئے انہوں تے نبیان ترہ مصومی من لگ جاندہ ہے بعض لوگ اپنے امامہ دیاں اور اپنے مولویاں دیاں باتانو انہ دی سفکانو انہ دی سوچنو نبی دی بات نالومی زیادہ اچھا سمجھ دینے غلوب ہو گیا نا یہ تھے جناب اس سے وجہ کر کے شرک دیاں رامہ کھلیاں اللہ فرما دینے وَلَا تَتَّبِعُوا اَغْوَاءَ قَوْمِ قَدْ ظَلُّوا مِن قَبْل فرمایا انا لوگاں تھے یعنی انا لوگاں دی خوشات مطابق نہ چلو او قوم جڑے ہن قد ظَلُّوا مِن قَبْل جڑے پہلے گمراہ آپو گئے وَعَا ظَلُّوا اور صحیح رستے تو بیک گئے اگلی گاہ جڑیے سنا لو پورے جناب پورے دے پورے آج دے سفارے دا خلاصہ بیانو ہے اللہ فرمایا اللہ لَلَّذِينَ کَفَرُوا مِن بَنِ اسرائیل عَلَى لِسَانِ تَاوُدَ وَعِسَ بْنِ مَرْيَنَ ذَلِكَ بِمَعَصَوَّ كَانُوا یَعْتَ دُونَ فرمایا انہاں تے انہاں کافرہ تے اس وجہ کر کے لانت کر دیتی گئی لانت بھی انہاں تے کیتی گئی جڑے امبی آسن حضرت دعبود علیہ السلام دی زبان چو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی زبان چو لانت کیتی گئی ہی مطب حضرت دعبود علیہ السلام اللہ نے زبور عطا فرمائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے تورات عطا فرمائی اللہ فرامد اللہ کریم ارشاد جو فرامد حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل عطا فرمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے تورات عطا فرمائی یہ ساریاں دیا ساریاں کتاباں منزل من اللہ انہاں دے اندر انہاں تے لانت کر دیتی گئی انہاں اللہ دا قرآن وی انہاں تے لانتاں دی پھٹکار باندھائے جنہیں جڑے آپ بھی گمراہ ہوئے لوگانوی گمراہ کر دیتا اگر فرمایا کالو اللہ یتناخونا عم کرن فغیلو ایدہ ایدی وضاعتے ہیں فرمایا وہ لوگ انہ دا کیوں لانت سوناتے کی تھی گئی او لوگ آپس اندر ایک دوسرے لوں اونا برائیاں تو منع نہیں کر دے سن روک دے نہیں سن فعلو جڑیاں جڑے برے کامو کر دے سن اللہ اکبر بندہ کہندہ ہے یار میں نہ کسی نے برائی تو روکا تھا میرا کی جائے گا کیا جی لیکن تیرا اے جائے گا اللہ معاف فرماوے میں سخت تیدی تفسیر جی میں تفسیر آنے آنے لکھے ہیں میں او لفظ بولن تو ہچکچا ہچکچا پحسوس کر رہے ہاں کہ اتنا نقصان ہوئے گا اتنا اے ہوئی کامتیں انہاں نے کی تاسی کہندہ ہے سانو کی ہاں جی سانو کی ہاں جی کہندہ ہے سانو اے برائی کردہ دیکھو یہ دینا آنے میرا کردہ میں تنہی نہ کردہ نانا سوڑیا تیری برائی ہے تو لانت دا مستحق تھیر جائیں گا قرآن مجید دی رونال اگر برے بندے نو برائی تو نہیں روکیں گا اللہ اللہ اکبر اللہ اللہ جی میرے پیارے ویر ہیں جی برائی تو روکنا اگر جان دے ہو کہ اللہ دیا رحمت آن دے مستحق بڑوں یعنی لانت دا مطلب رحمت تو دوری ہو گئی اللہ دی رحمت تو دوری نانا ہی جنا کرے آگار میرا بس نہیں چالدہ نہیں نہیں پہلے تے جناب اپنی آؤلہ دانوں پالے بڑے لاتان دے نال بڑے چاوان دے نال ہے جی کچھ کیا ہی نہیں انہوں تربیت نہیں سکھائی عدب نہیں سکھائیا تھوڑے جی جوان ہو گئے گلوان دینے نا انتے باپ دا بیٹا باپ دا بھی باپ بن گیا ہے یہ اپنے باپ دا بھی باپ بنیاں خوایا ہے حکم چلاں دائے یہ بیٹی یہ جڑی ماں دی بھی ماں بنی ہوئی ہے یہ ویکھو کترنو باہ جاری ہے سوڑیا چھوٹے چھوٹے بچے جد اومرا تھوڑیاں ہون اس ویلے بچیاں نوں اپنی کنٹرول اندر اور پورے دے پورے جناب بچ کے دنا تنوں اللہ نے سر برا بڑایا ہے تنوں اللہ کری انہیں گھر دا بادشاہ بڑایا ہے اس ویلے اپنے کنٹرول اندر رکھ ورنہ یاد رکھی پھر اج نہ ہوئے پھر آکھیں میں ہون کی کر سکنا میرے آنکھیں جو نہیں لگ دے مرجیاں اپنیاں کر دے نا 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 اس سے واتے اے ہوئی تے کامنا لوگانے کی تازی کانو لآیتنا غولا عمل کر انفعلو لبی سما کانو یفعلو بڑا ہی برا سی جو کر دے سن یعنی روک دے نہیں سن نا برایاں تو بہت برا کام کر دے سن بہت برا جو وہ عمل کرتے تھے اللہ جڑے ہو کم کر دے سن چپ کر نالے کام برایاں تو رکنا نہیں بس اینا وڈا جی جرم سی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اے ہو جے بندیاں واسطے اگلیاں آیتاں دے اندر دوتے نیتا میں باتیں تھے ختم کرنا جہنم دی بید سنائی گئی ہے ایڈا وڈا اونا دا جرم اونا دیا اپنیاں نیکیاں اونا نو کامنا آیاں اس واسطے سانو چاہید ہے کہ اللہ دے ہاں اسی کامیاب ہونا چانے اللہ دے حضور سرخ روح نہ چانے کہ برایاں تو اپنیاں اولادانو اپنے عزیزانو اپنے رشتہ دارانو جتھے کو برائی بیکھو اوتے ڈٹ جاؤ کیوں جی اوتے ڈٹ جاؤ اے نہیں ٹھیک یار میرا واسط نہیں چالدہ میرا واسط نہیں چالدہ پہلے جدو واسط چالدہ تھی او دو تے واسط چلایا رہی کہو جی انہیں جی لے سارا کو جی نکل گیا تھوں انہیں کہنا واسط نہیں چالدہ اس واسطے ایج قرآن مجید دے اتنے پیارے اسلوب نے ہر ہر ایدی لائن ہر ہر سطر انسان دی رہنمائی اور بھلائی واسطے خیر واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیاری کتاب در ندول فرمایا اور انشاءاللہ کل صبح و فجر دی نماز تو بعد انشاءاللہ خلاصہ بیان ہوئے گا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ اے جڑا جدو سن دے نے نا کیڑی چیز جڑی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل ہوئی ہے وہ کیڑی چیز نازل ہوئی ہے قرآن پاک قرآن مجید اللہ لی کتاب نازل ہوئی ہے جدو اس کتاب نو سن دے نے نا امان والیہ دیا اتھ تخیل بیان کی تیت انا دیا آنکھا جو آنسو نکل دینے آنسو بہت نکل دینے آنسو چال پہن دینے قرآن سننے والوں کے آنسو اتھو گال شروع ہوئے گی تے انشاءاللہ پورے سپارے دا چند منٹان دے اندر سی پندرہ بیان منٹان دے اندر انشاءاللہ خلاصہ بیان کرانگے اللہ دے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہمہ و بحمدکا اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرک و عطوب ملے